بے مثل ہے جہان میں کنبا حسین کا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلی ہمی السلام علیکم ناظرین و سامین کرام نائن نیوز ایچ ڈی کے لائیو سٹوڈیو سے محرم الحرام کی سپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبا حسین کا اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا مزبان محمد مقمان رزا یہ سپیشل ٹرانسمیشن محرم الحرام کے ان چند ایام میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت گھرانے سیدن امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ جن صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کے نظرانے پیش کیے جن تابعین عزام علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کے نظرانے پیش کیے ان کا تذکیرہ پاک ہوگا بالخصوص رفاقائے اہل بیت کرام یعنی سیدن امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو رفاقات ہیں رفاقائے سیدن امام حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت کرام میں سے ان کے تذکیریں ہوں گے آج شہادت کا تذکیرہ ہوگا کن کی شہادت کا شہادت شہزادگان سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بالخصوص سیدنا قاسم بن حسین رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت کا تذکیرہ ہوگا ہمارے ساشری کے گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک سکولر اور شعبہ تدریج سے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے منسلک جناب علامہ زیاد المصطفی قمر نظامی صاحب ان کے ساتھ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائی عقیدت پیش کرنے کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ نازم میں حدیع منقبت پیش کرنے کے لیے ہمارے مہمان سنا خان جناب سحفزادہ محمد عمر فاروق نقشبندی باروی صاحب میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدین ناظرین سامین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ گھرانہ کائنات میں عظمت رفت اور شان والا گھرانہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل بے مثال اور آپ کی شان وراء وراء اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گھرانہ چاہے آباؤ اجداد ہوں چاہے شہزادے ہوں شہزادیاں ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحارات ہوں سب ہی یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانے میں شامل ہیں ان کی شانیں وراء وراء اور چونکہ محرم الحرام کے یہ ایام تو ان میں سید انہیمام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بارگاہ میں ہم مفعراج تحسین پیش کرتے ہیں حدیعہ اعقیدت پیش کرتے ہیں تو سید انہیمام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی ہیں آپ کے بھتیجے بھی ہیں آپ کے بھانجے بھی ہیں اہل بیت کرام کے شہزادے اور پھر جنہیں کہہ سکتے ہیں کہ شہزادگان بن حاشم یہ بھی موجود ہیں تو سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ نے بھی شہادت کا جام نوش کیا اہل بیت کرام علیہ مردوان کی شان کیا ہے شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس پر بھی کلام کریں گے اہل بیت کرام کا مقام و مرتبہ قرآن مجیف و قنحمید کی روشنی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں پھر صحابہ کرام اور علماء امت نے جو اس پر کلام کیا یہ مقام و مرتبہ کیا ہے ہمارے ناظرین کی راہنمائی کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلیم علیہ رسولکل کریم و آلہ الطاہرین ربک فر و رحم و انتا خیر و رحمین سب سے پہلے نائن نیوز ایسٹی کی تمام ٹیم کا شکر گزار و مرتبہ صاحب آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں اس کو بسورت عنوان کے تحت آپ نے پروگرام میں مجھے دعوت دی ہے یہ وہ ذکر ہے جس ذکر سے زبان موثر ہوتی ہے دل منور ہوتا ہے اور انسان کی روح میں ایک تازگی آ جاتی ہے اور یہ وہ ذکر مبارک ہے کہ جس ذکر کی برکت کے ساتھ گھروں میں خوشحالی آ جاتی ہے اور یہ وہ ذکر مبارک ہے جس ذکر مبارک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امت تب سے لے کر اب تک کرتی آ رہی ہے اور اپنی بکشش کا ذریعہ بناتی آ رہی ہے قرآن پاک میں اہل بیعت کرام کی جا بجا فضیلت اور شان بیان کی گئی ہے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے انما یرید اللہ لیوزیب عنکم الرجس آہل بیتی ویتحرکم تطہیرہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے گھر والے اہل بیت ان کے ساتھ یہ وعدہ فرما لیا اور ان کے ساتھ یہ ایک پکی بات فرما لی کہ ان کے قریب جو نجاست ہے گندگی ہے پلیدی ہے وہ نہیں آسا ان سے دور رہے گی یعنی جہاں اہل بیعت اکرام ہوگے وہاں پلیدی اور گندگی نہیں ہوگی جہاں گندگی ہوگی وہاں اہل بیعت نہیں ہوگی تو یہ ایک خوبصورت مثال دے کے اور ایک خوبصورت حکم ارشاد فرما کہ اللہ رب العالمین نے یہ ایک فیصلہ فرما دیا کہ پلیدی والی جگہ پر اہل بیعت تمہیں نظر نہیں آئیں گے اور جہاں اہل بیعت ہوں گے وہاں ان کے شایان شان ہی نہیں کہ ان کے قریب پلیدی آسکے اور ناپاکی آسکے کیونکہ یہ تو پاک گھرانا ہے یہ تو خون ہی وہ ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رگوں میں گردس کر رہا تو وہی خون ان کی رگوں میں گردس کر رہا ہے اور جو ان کی شان قرآن پاک نے اور مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیئے میں تم سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ محافظہ طلب نہیں کرتا ہوا یہ تھا کہ صحابے کرام نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں بہت سارے خود آتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور حضور کا ظاہری طور پر ذریعہ معاش اتنا نہیں تھا حضور کے اخراجات بہت زیادہ تھے لیکن حضور کے گھر جو مہمان آتے تھے ان کے اوپر بہت سارے اخراجات ہوتے تھے صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کچھ ایسا کام کریں آپس میں پیسوں کی کلیکشن کر کے حضور کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کریں اور یہ ایک بقاعدہ طور پر ایک قسط وائز ہم پیش کیا کریں گے یا جس انداز میں ہم جمع کر کے پیسہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کریں گے یا اشیاء حضور کو فراہم کر دیا کریں گے تاکہ جو مہمان ہیں ان کے کھانے کا احتمام اچھا ہو سکت تو حضور کے چچا حضرت جنابِ عباس کو اس حوالے سے منتخب کیا گیا کہ آپ ہماری سربراہی کریں گے اور حضور کی بارگاہ میں ہمارے نظرانے لے کر جائیں گے حضرت جنابِ عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا جان ہیں بنو حاشم کے ایک عظیم سربراہ اور سردار بھی ہیں آپ حضور کی بارگاہ میں تمام صحابہ اکرام کا وہ نظرانہ لے کر حاضر ہوئے اتنے دیر حضرت جنابِ جبریلِ امین بھی حاضرِ خدمت ہوئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے اور جو حضور نے جواب دینا تو وہ اللہ کی دعنب سے جواب آ گیا اور قرآنِ پاک میں وہ موجود ہے فرمایا اے میرے محبوب کے صحابہ میرے نبی کے تمہارے یہ مال کی ضرورت نہیں میرے نبی کے تمہارے ان معافظوں کی یا ان نظرانوں کی ضرورت نہیں بلکہ اگر میرے نبی کو ضرورت ہے لا اسعالکم علیہ عجران اے محبوب فرما دیں میں تم سے کسی قسم کے عجر کا تقاضہ نہیں کرتا میں نے تمہیں دین دیا ہے اسلام دیا ہے قرآن دیا ہے اللہ رب العالمین کی پہچان دیا ہے سب کچھ دیا ہے میرے پاس جو مہمان آتے ہیں میں جانوں اور میرا خدا جانے مجھے کسی قسم کا کوئی تم سے تقاضہ نہیں اللہ الموددت فی القرباء فقط ایک کام کر لو جو میرے قرباء ہیں قریبی لوگ ہیں ان کی موددت اپنے دل میں رکھو تو یہ ایک ایسا عظیم کام سونک دیا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی امت اور خصوصاً اس وقت کے صحابہ اکرام کو کہ میرے محبوب کے جو قریبی ہیں ان کے ساتھ محبت کرو صرف اور صرف قرابت کی محبت چاہتا ہے صرف اور صرف قرابت کی محبت کیونکہ حضور سے یہ دے عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیاوی جو چیزیں ان سے بالکل پاک ہیں اور حضور کو تو کسی قسم کا لالچ نہیں نہ کسی قسم کو ضرورت جب اللہ رب العالمین ان کو کھلاتا ہے اللہ رب العالمین پھلاتا ہے سارے معاملات اللہ رب العالمین بہتر انداز میں سر انجام دے رہا ہے تو پھر اللہ کے محبوب کوئی ان چیزوں کو ضرورت نہیں ہاں ایک تقاضی اللہ کے محبوب نے ضرور فرمایا وہ یہ تقاضی فرمایا کہ جو میرے قریبی ہیں ان کے ساتھ محبت کرو اب ان میں قریبی کون سے ہیں اس میں مختلف آرہ آتی ہیں سب سے زیادہ آرہ تو یہ ہیں کہ حضور کے جو گھر والے ہیں حضور کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن مجتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ شہزادی آتی ہیں خاص اہل بیت کرام یہ ان کا شمار ہوتا ہے پھر حضور کی جو ازواج متحرات ہیں وہ بھی اہل بیت میں شمار ہوتی ہیں تو یہ جتنے بھی قریبی ہیں یہ سارے کے سارے حضور کی اہل بیت حضور نے تو حضرت سلیبان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے تو یہ جتنے حضور کے قریبی ہیں ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب ہوتا گیا ہمارے دل میں اس کی عزت پیدا ہوتی گئی اگر وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں ہم سب سے زیادہ ان کو افضل سمجھتے ہیں حضور کے پیارے مراد حضور کے جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ حضور کے قریبی ہیں حضرت عثمان گنی حضور کے قریبی ہیں حضرت مولا علی حضور کے قریبی ہیں اور ان میں دو ہستیاں سسر ہیں اتنی قربت اور دو داماد ہیں دو سسر ہیں اور دو داماد ہیں پھر حضور کی شہزادی تو پھر حضور نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی کائنات وہ سب سے پہلے سید ہیں حضور کے بعد اگر کسی کو اولاد کی حیثیت سے سید ہونے کا احزاز حاصل ہے سب سے بڑے سردار سیدہ شبابی اہل الجنہ ان دونوں کی شہزادوں کے لئے کہا گیا تو جو سب سے پہلے حضور کے بعد سید ہیں حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کے ساتھ تو پیار کی ایک خوبصورت داستانے بھی ہمیں ملتی ہیں تو یہ دو شہزادیں جن کا ہم خاص طور پر آج ذکر کرنا چاہیں گے کہ کربلا میں ان کی خاص طور پر کنٹیبیوشن ہے امام حسین تو بنفس نفیس موجود ہیں امام حسن کے شہزادیں موجود ہیں اور اگر ان کی شہادت ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہزادوں کی ہی شہادت نہیں بلکہ مقام تو امام حسن کو بھی ساتھ مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے اتنی خوبصورت تربیت فرمائی کہ حضرت امام حسین کی اطاعت کے لئے ان کے تربیت کافی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کی بھی اس میں کنٹیبیوشن بلکل ہے علامہ صاحب بہت خوبصورت اہل بیت کرام علیہ الردوان کی تو شان بیان کرتے رہے ہیں وقت کا دامن کم پڑھتا ہے شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے پھر شہادت کی فضیلت کیا ہے اس پر بھی کچھ کلام کیجئے بلکل یہ بہت اچھا سوال ہے اور شہید اصل میں کہتے ہیں گواہ کو کسی مقام پر کوئی حادثہ پیش آیا یا کوئی واقعہ رونما ہوا کسی انسیڈنٹ کا جو اینی شاہید ہوتا ہے جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کو گواہ کہا جاتا ہے یہ تو لگوی اعتبار سے تاریخ ہوئی بیک لینڈویج میں اس کو شہید کہا جاتا ہے جو وہاں حاضر ہو موجود شاہید کہا جاتا ہے اور شہید کا معنی ہے گواہ تو اگر اس کو اسطلاح شریعت میں دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے الہِ کالمت اللہ کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے دین پر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے اب شہید کی آگے پھر دو قسمیں آ جاتی ہیں ایک شہید حقیقی اور ایک شہید حکمی آ جاتا ہے اچھا بہت خوبصورت آپ نے بات کی یعنی شہید یوں سمجھئے کہ اپنی جان قربان کر کے اپنے ایمان کی اور اسلام پر جان قربان کرنے کی گواہی دے رہا ہوتا ہے گواہی دے رہا ہوتا ہے بلکل بہت خوبصورت آپ نے پوائنٹ اٹھایا تو وہ ایک گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میں دین اسلام کی خاطر یہ قربانی دے رہا ہوں اور دین اسلام جو ہے حق ہے اس بات کی گواہی دیتے ہوئے وہ اپنی جان کو بھی قربان کر دے تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا تو جو بندہ یہ کام کر دیتا ہے وہ اس کو شہید کہتے ہیں تو دو قسم کے شہید ہیں ایک تو شہید مارکہ جس کو کہا جاتا ہے جو حقیقی شہید ہوتا ہے یعنی جنگ کے میدان میں اللہ کے دین کی خاطر وہ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے اور اسی موقع پر وہ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے جنگ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے تو اس کو فقی اسلام میں شہید حقیقی بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں تو کوئی دور آئے نہیں جو ایمان کی حالت میں اسلام کی حالت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے رضا کی خاطر اپنی جو دکھاوے کے بغیر یعنی ریاکاری کے بغیر اللہ کے دین کی خاطر یہ کام کرے گا تو وہ تو شہید حقیقی ہے اور کچھ شہید ایسے ہیں جن کو شہید حکمی بھی کہا جاتا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند مثالے بھی ارشاد فرمائی حضرت اعنیس بن مالک رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صحابہ اکرام نے تشیف فرما تھے حضور نے پوچھا کہ بتاؤ صحابہ تمہارے نزیق شہید کون ہے صحابہ اکرام نے رسول اللہ جو اپنی جان کو اللہ کے دین کی خاطر قربان کرتا ہے تو حضور نے فرمایا اس طرح تو میری امت کے شہیدوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی کیونکہ حضور ہم یہاں حالات حاضرہ پر بھی دیکھیں اگر حضور کی نظر تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جنگ بندی ہو جائے گی جیسے آج اقوام متحدہ یا اس طرح کے پلیٹ فارمز کی وجہ سے جنگ ختم ہو چکی اب شہادت کا جو ظاہری طور پر باب جو ہے وہ بند ہو چکا ہے حالانکہ فوجیں جو ہیں وہ مقام شہادت پر فائز ہوتی ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں کہ جنگ ملکوں کے مابین ہوں حضور نے فرمایا اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم ہو جائیں گے حضور نے فرمایا ایسا نہیں کہ جو صرف جان دے وہ شہید ہو بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جو تاؤن کی بیماری میں مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہو جائے گا جو کسی دیوار کے نیچے آ کر گر جاتا ہے مر جاتا ہے جو اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے وہ بھی شہید ہے پھر حضور نے فرمایا جو پیٹ کی بیماری کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ بھی شہید ہے پھر حضور نے فرمایا جو دین کا طالب علم ہوگا وہ دین سیکھتے سیکھتے دورانے طالب علمی وہ چلا جاتا ہے وہ بھی شہید ہو جائے گا اس طرح حضور نے بے شما دوب کر مرنے والا شہید آگ سے جل کر مرنے والا شہید آگ سے جل کر حادثے میں کوئی اگر بوت ہو گیا وہ بھی شہید اس میں اگر ہم فکری طور پر جی بلکل اس طرح بہت ساری اور ایک میں جو میں نے پڑھا ہے اس میں ستر کے قریب جو حکمی شہادتوں کا جو ہے مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے تو یہ تو شہید کی اقسام ہوگی اور شہید کون ہوتا ہے اب اللہ کا قرآن شہید کے بارے میں کیا کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی میری راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے ان کو مردہ نہیں کہنا سبحان اللہ یا یو لذین اللہ تقولو لما یقتل فی سبی اللہ امواد بل احیاؤں ولا تشورون جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے اس کو مردہ بھی نہیں کہنا حالانکہ ظاہری طور پر وہ میدان جنگ میں گیا اس کا بازو بھی کٹ گیا اس کی گردن بھی کٹ گئی ٹانگیں بھی جدا ہو گئی جو جسم کے اندر روح تھی ظاہری طور پر وہ بھی پرواز کر چکی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو مردہ نہیں کہنا پھر آگے فرمایا کہ اس کو زندگی اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ وہ تو اس دنیا سے بھی چلا گیا روح بھی چلے گئے جسم سے جان نکل چکی ہے وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تشورون تمہیں اس کا شعور نہیں ہے اگر اس کا شعور ہوتا تو پھر تم اس پر بات کرتے فقط تمہارے لئے ضروری ہے کہ میرے حکم کو مان لو اور ایک مقام پر یہاں تک ارشاد فرمایا بَلْأَحْيَاُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ وہ زندہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے تو ایسی خوبصورت زندگی اللہ رب العالمین ان کو عطا فرماتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا عادیس مبارکہ میں اس کی بے شمار فضیلتیں ملتی ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صدی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی قسم ہے قسم اس ذات بارے تعالیٰ کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے میری تمنا ہے کہ مجھے اللہ کرام شہید کیا جائے یہ رسول کائنات ارشاد فرما رہے ہیں ہمیں تعلیم دے رہے ہیں مجھے شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے چار مرتبہ حضور نے فرمایا پھر شہید کیا جائے پھر مجھے زندگی دی جائے یعنی شہادت میں جو لذت ہے اس لذت کو میں معسوس کروں اور ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور سے گئے دے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جنت میں جنتی یہ تمنا نہیں کریں گے کہ وہ دنیا میں واپس جائیں کیونکہ دنیا کی نعمتیں تو بہت کم ہیں جنت کی نعمتیں جب ان کو ملیں گی تو وہ یہ تمنا نہیں کریں گے ہم واپس جائیں گے بلکہ ایک بندہ ان میں ایسا ہوگا جو شہید ہوگا صرف شہید ایسا ہوگا جس کی یہ خواہش ہوگی جس کی یہ تمنا ہوگی کہ میں واپس دنیا میں جاؤں پھر شہید کیا جاؤں اور جو شہادت کے موقع پہ لذت ملی تھی اس لذت کو دوبارہ حاصل کروں تو دس مرتبہ وہ چاہے گا میں دنیا میں جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر دنیا میں جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہ لذت کیا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کو لہرگ العالمین کا دیدار نصیب ہوتا ہے پھر اس کو ذرہ برابر بھی دن محسوس ہی ہوتا ہے جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ لیتا ہے تو جس کو یہ لذت مل رہی ہے وہ کیوں کر چاہے گا کہ پھر اگلے جہان میں رہے وہ بار بار یہ لذت حاصل کرنا چاہے گا سبحان اللہ ناظرین سامین نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی عظمت و فضیلت اور پھر شہید کا مقام و مرتبہ قرآن مجید فقان حمیدہ حدیث مبارک میں تفصیل کے ساتھ موجود بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس دوران صاحب زادہ محمد مرفاروق باروی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی بارگاہ اقدس میں بلہ اقیدت پیش کریں گے جی جناب صاحب زادہ محمد مرفاروق صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہolas OP ہال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئیں آپ کے ہوتے ہوئے اور اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکٹ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور کہہ رہا ہے آپ کا لب التا فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا لب التا فیہم آپ سے کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے شام کے بازار میں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ریدائیں آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ریدائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں کون ہے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے جزاک اللہ ماشاہ جی ناظرین و سامین نائن نیوز ایڈی کے لائیو سٹوڈیو سے محرم الحرام کی یہ سپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کمبہ حسین کا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے شہزادگان سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی ان کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے ہمارے ساشری کے گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامیک سکولر جناب علامہ زیاد مصطفی قمر نظامی صاحب جی علامہ صاحب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی ان جنتین و جوانوں کے سردار اور آپ کے شہزادے بالخصوص سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی ان کی بھی شہادت ہوتی ہے آپ کے بھائیوں کی شہادت ہوتی ہے اس حوالے سے واقع کربلا میں اس خانوادے کا اور ان ہستیوں کا کردار ہے جو شہادت ہے اس پر کلام کیجئے جی ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں فرمایا کہ خاص طور پر جو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی ان کی شہادت ہے کیونکہ یہ اتنے خوبصورت شہزادے ہیں لوگ ان کو دیکھتے تھے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی ان کی یاد تازہ ہو جاتی اور سعید ان امام حسن رضی اللہ ان شبیح رسول بلکل اور یہ حضور تک یہ پھر شبیح جاتی ہے تو یہ پورا خانوادہ جو ہے یہ بڑا نور والا خانوادہ ہے اور یہ خانوادہ جو ہے بڑا کرم والا خانوادہ ہے حضور سے گریر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جن کی رگوں میں گردش کر رہا ہو تو پھر وہ تو نور والے ہی ہو سکتے ہیں حضور سے گریر عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا پیار فرمایا کرتے تھے امام حسین کے ساتھ بھی پیار فرمایا کرتے تھے جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ارز کیا کہ الحسن والحسین سیدا شباب احل الجنہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار کے شہزادیں ہیں پھر وہ بھی کرم والے اور نور والے ہیں یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں جی بلکل دونوں اور ان کے ساتھ جو پیار کی داستانے صحابہ اکرام بیان فرمایا کرتے ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس بات کو دیکھا کرتے تھے حضور کی محبت کو دیکھا کرتے تھے پھر احادیث مبارکموں بیان فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ شہزادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور نماز ادا فرما رہے تھے اور نماز کے دوران حضور جب سجدے کی حالت میں گئے تو امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے پشت پر سوار ہوگئے ایک روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دون دو شہزادہ ملتا ہے لیکن جو میں اپنے مطالعہ کے مطابق ارز کر رہا ہوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر وہاں پر ملتا ہے فرماتے ہیں راوی کے حضور سکر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں امام حسن مجتبہ کا بچپناہ ہے چھوٹی سی عمر ہے اور آپ چلتے چلتے مسجد نوی میں حضور کے پشت مبارک پر سوار ہوگئے حضور سکر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طویل فرمایا ہم پریشان ہوگئے ہم نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی روح مبارک پر واز کر گئی ہو یا ایسا نہ ہو کہ حضور پر وہی کا نزول ہو رہا ہو اور ہم سجدے کے حالت میں سوچ رہے ہیں حضور تسبیحات پڑھتے جا رہے ہیں کافی وقت گزر گیا تو ارز کرتے ہیں کہ میں نے اٹھ کے دیکھا تھوڑا سا میں نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا پریشانی کی عالم ہے کہ حضور کو کچھ ہو تو نہیں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کی پشت مبارک پر امام حسن مجتبہ تشیف فرمایا راکی بے دوش مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ پشت پر بیٹھیں کچھ دیر بعد جب امام حسن مجتبہ پشت مبارک سے اترے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو ختم فرمایا نماز کو مکمل کیا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک آپ نے ایسا عمل نہیں فرمایا آج اتنا لمبا اور اتنا طویل سجدہ فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری پشت پہ میرا حسن بیٹھا تھا میں نے اس لیے سجدے کو طویل کہ لیا کہ میں اٹھ جاؤں گا تو حسن گر جائیں گے اور اس کے گرنے سے مجھے بھی تکلیف ہوگی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی تو جن کا خیال حضور اتنا رکھتے ہیں حضور کی امت اپنے آپ کو کہلوانے والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے حالانکہ اتنے بدبخت وہ لوگ ہیں جنہوں نے نواز رسول کا احترام نے کیا ان کے خانوادہ کی عزت والی خواتین کا احترام نے کیا کہ وہ اندر تشریف فرما ہیں اور باہر شہزادوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور اتنے پیارے پیارے شہزادے کوئی سترہ سال کا ہے کوئی چودہ سال کا ہے کوئی شیر خار ہے ابھی دس بارہ سال کے بھی تو آج جن کا ذکر ہم کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت امام قاسم بن حسن بن علی یہ وہ پیارے شہزادے ہیں جن کی عمر مبارک چودہ برس تھی جب میدانِ کربلا میں آپ تشریف لے کر آئے تو حضرت امام حسن کی شہادت کے وقت ان کی عمر قریباً تین برس تھی تو حضرت امام قاسم اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت طلب کرتے ہیں ارز کرتے ہیں کہ چچا جان مجھے بھی آپ شہادت کا جام نوش کرنے کی اجازت دیجی یہ ابھی رات کا واقعہ ہے کہ ارز کرتے ہیں کہ کیا مجھے بھی صبح میدان میں جانے کی اجازت ہوگی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اشاعت فرمایا پوچھا اے پیارے بھتیجے آپ کیا موت کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہو تو آپ نے ارز کیا چچا جان میں اس کو میٹھا شہد سمجھتا ہوں تو شہادت کا مرتبہ ہو میٹھا شہد کیوں نہ ہو جن کی تربیت امام حسین نے کی ہو جن کی تربیت امام حسین نے کی ہو اور جنگی میدان میں اترنا حضرت اباس نے سکھایا ہو پھر ان کی زبان سے یہ کیوں نہ نکلتا جن کی رگوں میں علیہ المرتضی کا خون گردش کر رہا ہو وہ کیوں نہ ایسے کہتے حضرت جناب کاسیم نے جب یہ کہا تو امام حسین نے سین کے ساتھ لگایا اور پیار فرمایا اور آپ نے میدان جنگ میں جانے کی اجازت تا فرمائی پھر صبح ہوئی جب امام قاسم میدان میں اترے آپ رجز پڑھتے ہوئے وہ آپ اشار کی شکل میں آپ نعرے لگاتے ہوئے پھر وہ علیہ المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو کے پیارے پوتے آپ جو میدان میں اترے تو لوگوں نے دیکھا یہ کیسا شہزادہ اترا ہے عمر چودہ برز ہے لیکن ایسے للکارہ آہا ہے جیسے علی المرتضی شیر خدا نورانی چہرہ ہے خوبصورت دستار ہے پیاری شمشیر ہے آتمے اور اتنے روب کے ساتھ چھوٹی سی عمر میں میدان میں اترا ہے حضرت امام قاسم میدان میں اترے تاریخ لکھتی ہے کہ آپ نے قریبا ستر کے قریب لوگوں کو قتل کیا اور ستر کے قریب لوگوں کو قتل کر کے جہنم رسید کیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کو آپ نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ اب تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے انہوں نے ایک بار ایسا زبردست حملہ کیا کہ آپ کا بازو مبارک جو ہے وہ شہید کر دیا پھر آپ زمین پر تشریف لے کر آئے پھر انہوں نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ آپ کے جسم مبارک کو روند ڈالا اور پھر آپ کو شہید کر دیا جب آپ شہید ہونے لگے اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریف لے کر آئے اور آپ کو اٹھایا اور اٹھا کر آپ خیمے میں لے گئے پھر آپ کے بعد آپ کے بھائی جو آپ سے عمر میں بڑے تھے حضرت ابو بکر بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میدان میں اترے عمر میں کچھ زیادہ تھے لیکن چونکہ ذکر زیادہ حضرت امام قاسم کا ملتا ہے یہ امام حسن کی شبیبی تھے اور آپ کی صیرت جو تھی امام حسن سے زیادہ ملتی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ زیادہ رہے ہیں اس لیے ان کا ذکر زیادہ ملتا ہے تو آپ کے جو پیارے شہزاد امام حسن مجتبہ کے حضرت ابو بکر بن حسن یہ بھی بہت پیارے شہزادے ہیں یہ میدان میں اترے اور انہوں نے بھی اسی انداز میں اپنے بھائی کے بعد آ کر دشمنان اسلام کو دشمنان امام علی مقام کو قتل کرنا شروع کیا کرنے کے بعد آپ نے جام شہادت نوش کیا پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری شہادتیں پھر ہوتی رہیں حضرت امام حسن کے ایک شہزادے بہت چھوٹی عمر تھی ان کی بہت چھوٹی سی عمر میں وہ تھے ابھی سن بلوبت میں بھی نہیں پہنچے تھے جن کا نام حضرت عبداللہ بن حسن بن علی ہے حضرت امام علی مقام امام حسین جب آخر میں میدان میں اترے یہ اس وقت میدان میں تشریف لے کر آئے ابھی چھوٹی عمر تھی آپ کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں ملی تھی لیکن جب آپ میدان میں اترے اس وقت اترے جب امام علی مقام امام حسین پر ایک ظالم نے تلوار اٹھانا چاہی اور تلوار بلند کی ہے تو جلدی کے ساتھ آگے بڑھے اور کہا میرے چچا پر تلوار اٹھاتے ہو ظالم آپ نے اپنا بازو آگے کر دیا یہ چھوٹے سے ابھی بلوبت میں بھی نہیں پہنچے پھر بھی آپ نے اپنے خوبصورت انداز میں اپنے چچا کا دفاع کیا اور بتا دیا کہ دشمنان اسلام امام حسین کو شہید کرنے سے پہلے دیکھ لو ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے شہزادے بھی ان پر جان پربان کرنے کے لیے تیار ہیں آپ آگے آئے اور اپنا بازو مبارک شہید کروا لیا بازو جدا ہوا ابھی ماس مبارک جو تھا آپ کے جسم مبارک گوشت کا ٹکڑا ابھی لٹک رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی نے اپنی آگوش میں لے لیا اپنی آگوش میں لے کر آسمان کے جانب نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے پیارے بھائی کی یہ قربانی بھی قبول کر لے میرے پیارے بھائی کے شہزادے کی یہ قربانی قبول کر لے یا رب العالمین تیرے دین کی سربلندی کی خاطر تیرے دین کی آواز کو بلند کرنے کی خاطر تیرے دین کو جو مٹا رہے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے ہم میدان میں اترے ہیں ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی کو قبول کر لے تو یہ وہ حضرت امام حسین کے وہ تیسرے شہزادے تھے جن کو شہید کر دیا گیا پھر امام حسین کے پیچھے ایک شہزادے بچے جن کا نام حضرت امام حسین بن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہے وہ باقی رہ گئے بکیا تمام جو ہیں سیدن امام حسین مسنہ انہی سے پھر سیدن امام حسین رضی اللہ عنہ کی آگے جن اس نے مبارک چلی جن کی اولاد میں حضرت غوث آزم حضرت خاجہ مہین الدین چشتی حجیل حضرت داتا علیہ حجویری نامت اللہ تعالیٰ علیہم یہ تین بڑے بڑے نامر سے ہیں عظیم ہستیاں ملسی ہیں تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے شہزادے بھی جو تھے میدان کربلا میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے دین اسلام کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یعنی سیدن امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادوں نے بھی اس مارکہ کربلا میں مارکہ حق و باطل میں جرت شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہادت کا جام نوش کیا علامہ صاحب ان عظیم ہستیوں کی جب ہم شہادت کے تذکیرے کرتے ہیں تو اس حوالے سے امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے کیا سبق ہے کیا درس ہے اس پر مختصران کناہیں جی اس میں میں اپنے ناظرین سے یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو کے مقابلہ کیا اور یہ پیغام دیا کہ جب بھی کوئی باطل ہو اس کے سامنے حسین بن کے ڈٹ جانا حق کا ساتھ دینا حسین کا خادم بن کے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہر دور میں پھر حسینی نظر آتے رہے اور ہر دور میں آ کے باطل کے سامنے کھڑے ہوتے رہے اور یہ اس پیغام کو زندہ کرتے رہے جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت دیا جب دین کو ضرورت تھی اس وقت اس چیز کی کہ یہ پیغام دیا جائے یہ پوری امت کے لیے ایک ایسا کام کر کے جایا جائے کہ یہ پوری امت کے لیے مشہ علی راب بن جائے تو امام علی مقام امام حسین نے جب دیکھا دین اسلام کی اقدار کو ختم کیا جا رہا ہے حلال و حرام میں تمیز کو ختم کیا گیا ہے اور ترہ ترہ کی غیر اسلامی جو قوانین ہیں وہ بن رہے ہیں تو اس وقت امام علی مقام امام حسین نے پھر ڈٹ کے سامنے کھڑے ہو کے دکھا دیا اور یہ ایک پیغام دے دیا کہ جب بھی اس طرح دین اسلام کے خلاف کوئی بات کرے دین اسلام کے خلاف کوئی اقدام کرے دین اسلام کے خلاف کوئی فیصلہ دے یا کوئی بھی حکمران اسلام کے خلاف تمہیں نظر آئے تم نے حسین بن کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے اور ہمیں یہی پیغام دیا جب حسین بن جاؤ گے تو پھر کربلا بپا ہوگی پھر کربلا میں اسی کو عزت ملے گی جو حسین کے نقشے قدم پر چلے گا ہر کربلا ہر میدان میں ہر موقع پہ ہر دور میں ایک کربلا جو ہمیں ملتی ہے اس کا مقابلہ کر کے ہم نے یہ دکھانا ہے کہ ہم حسینی ہیں اور حسینی لسکر کے ایک چھوٹے سے سپاہی ہیں اور آج تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں جب بھی ظالم اور جابر حکمران دین اسلام کی اقدار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اغیار کی باتوں پہ چلتے ہیں مغرب کے حکم پہ عمل کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حسینی آکے کھڑا ہوتا ہے اور حسین پاک کا وہ مشن جو ہے اس کو لے کر چلتا ہے سبحان اللہ جی ناظرین حسین یہی بات کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرح حق پر ڈٹ جائے حق پر قائم رہے اپنی جان اپنے عزیز و اقارب کے جان بھی قربان کرنی پڑے تو قربان کر دی جائے یہی آج کا پیغام ناظرین سامین ان بابر کے لمحات میں محرم الحرام جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے میں آخر میں علامہ صاحب آپ سے یہ کہوں گا کہ دعا کے لیے آپ ہاتھ پر لنے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک مسلم صلی اللہ علیہ یا الہ العالمین ہمارا مل بیٹھنا ہمارا گفتگو کرنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی نور آپ کے خانوادہ کا ذکر کرنا قبول و مذہور فرما اہل بیت اکرام کی مودت کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس مودت کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھنے کی توفیق اتا فرما پوری زندگی نقش مصطفی صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق اتا فرما صحابہ اکرام کی مودت اور محبت ہمیں اتا فرما صحابہ اکرام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق اتا فرما اہل بیت اکرام کا پیار اور مودت ہمیں اتا فرما ان کی خوبصورت جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں کو یاد کرنے اور ہر دور میں اس قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کی توفیق اتا فرما جب بھی دین پر مشکل وقت آئے حسینی بن کر ڈٹ کر کھڑے ہونے کی توفیق اطاف فرما یا الہ العالمین جو تیرے دین کی سر بلندی کے لیے دنیا میں کہیں بھی کھڑے ہو کر ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کریں ان کی خاص مدد فرما دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما عالم اسلام کی خاص طور پر مدد فرما جو مظلوم مسلمان کسی بھی وجہ سے پس رہے ہیں ان پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی فکر کو اپنانے کی توفیق اطاف فرما آپ کے افکار کو تازہ کرنے کی توفیق اطاف فرما ہر دور میں ہر موقع پر ہر مقام پر ہمیں حسینی بن کر اپنا اچھا کردار پیش کرنے کی توفیق اطاف فرما ہم سب کا خاتم بالایمان فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام علیہ وآلہ وسلم ناظرین نسانی نائن نیوز ایجلی کے لائیو سٹوڈیو سے پذیر ہوتا ہے اپنے میزبان محمد لقوان رضا ہمارے محزز مہمان اور ہمارے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نکہ بان آخر میں جناب صاحب زادہ محمد مرفاروق باروی صاحب آہل بیعت کرام بلخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ نازمیں حدیعہ منقبت پیش کریں گے جی جناب صاحب زادہ محمد مرفاروق باروی صاحب حسین سا کوئی نہیں حسین خدا کے اس جہان میں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں زمین اور آسمان میں زمین اور آسمان میں حسین سا کوئی نہیں لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان لکھے گا کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں کسی کے خاندان میں کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں میرے خیال اور فکر میں حسین ہی حسین ہے یقین میں گمان میں حسین سا کوئی نہیں یقین میں گمان میں یقین میں گمان میں حسین سا کوئی نہیں لکھا ہوا ہے لوگ دل پہ نام بس حسین کا لکھا ہوا ہے لوگ دل پہ نام بس حسین کا تو دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں نہیں کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں ہمارے در میان میں حسین سا کوئی نہیں ہمارے در میان میں ہمارے در میان میں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں جزا کر جزا کر بے مثل ہے جہان میں کن با حسین کا بے 네 کوئی کن لائے اما در موسیقا Bened کر 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 ę کر کر